مجھے افسوس تب ہوتا ہے کہ ہماری مسلمان مسلمانوں کے ملک کی سوسائیٹی میں بھی اس چیز کو جب نرملائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا تو تب مجھے افسوس ہوتا ہے اور اس کے خلاف بولتے کوئی نہیں ہے مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی اصل میں بات یہ بھی ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو پروگرامز اس طرح کے لوگ کرتے ہیں یا اس طرح کے جو پاڈکاسٹ ہیں یا کچھ بھی شوز ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے ریٹنگ کا ٹھیک ہے کہ فیم ملیں ویوز ملیں سبسکرائبرز ملیں یا شاید کوئی اور مقاصد ہو سکتے ہیں شاید ڈیریکٹلی ان کا اوبجیکٹیو نہ بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی مطلب نرملائز کیا جا رہے ہیں ایڈلٹ جوکس ہو گئے آپ کے اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہو گئی اور ان کا نام کھلے عام لینا ٹھیک ہے اور میں ایک تو بات ہوتی ہے نا کہ چلیں میل ٹو میل بات ہو رہی ہیں ایون وہ والے شوز جس میں خواتین بیٹھے رہی ہیں کسی کے سر پہ جون تک نہیں رہی ہی اور دیکھیں ایک زمانہ تھا نا کہ ہمارے فیملیز میں مطلب جو بھی شریف خاندان ہے اس میں اگر کوئی ایسی بات کوئی کر بھی رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ جس طرح آپ نے کہا کہ مرد آپس میں بات کر رہے ہیں اور اگر کوئی بہین داخل ہو گیا یا ماں داخل ہو گیا تو وہ چپ کر کے نکل جاتا ہے کمرے سے باہر بلکل یا اگر خواتین کوئی بات کر رہی ہیں آپس میں کچھ چیز ایسی ڈسکس کر رہی ہیں تو وہ کسی کے سب کے سامنے نہیں کر دیتی ابھی جو ہے نا کچھ سوشل بیغیرتی کا عالم یہ ہے کہ سب کے سامنے کھلم کھلا ہو رہا ہے مطلب جو یہ شوز جس قسم کے ہیں آن لائن جو اس طرح کا کانٹنٹ کر رہے ہیں مرد عورت سب کے سامنے اوپن جو ہے نا وہ بیڈ لینگویج یعنی وہ چیزیں یعنی سیکشوال یعنی ورڈنگ یوز کرنا ڈبل میننگ استعمال کرنا اور لوگوں کو اس طرف لے کے جانا جانبوچ کے سوچنے پر مجبور کرنا ان ٹاپکس پر جوہاں پر جانا چاہیے نہیں تھا تو this is now what the problem is اچھ ایک اور چیز میں جو جہر میں آپ نے جو اس کے اندر میں ایک چیز آٹ کرتا جاؤں ابھی جو ڈیفینیشن کیا آپ بات کر رہے تھا the word that has its roots in greek word اور اس کا مطلب ہے اور اس کا مطلب ہے یہ چیزیں بولی جاتی تھی slavery میں پہلی چیز تو یہ دوسری چیز یہ جو soft والی چیز ہے نا یہ سمجھ نہیں آتی عوام کو کیونکہ وہ اتنے hard core soft core یہ سمجھ نہیں آتی اور اس کے پیچھے properly there are minds who are working on it جو PG-13 PG-15 PG-18 rated اس کے اندر بھی ایک specific category بنائی جاتی ہے that has been جس کو normalize کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ if it is PG-13 cartoons کی میں بات کرتا ہوں you'll find there are many cartoons you can search it it's all over the internet and it's not a taboo anymore the problem is کہ we call this addiction a taboo but اس کے جو sources ہیں ان کو taboo نہیں سمجھتا کوئی نہ ہی ان کوئی taboo کہتا ہے ان کے لئے normalize کرنے کے لئے کام کیا جائے بلکل بلکل اور اس کے اندر there are certain cartoons even جن کے characters بنائے ہی naked human body parts سے جاتے ہیں there are certain characters okay تھوڑا سا آپ PG-15 میں آتے ہیں ہم تو آپ کے سامنے ads اس طرح دکھا جاتے ہیں مثال کے طور پہ مطلب I I I millennials کے بچوں کو یہ چیزیں یاد ہوں گے جو یہ آخری 10 years کے تھے جو 20th century کا آخری 10 years تھے کہ ہمارے زمانے میں when there was a television ad اس کے اندر کبھی بھی نہ داغ نہ ڈر نہیں ہوتا تھا ہم ادھر بہت ساری اور چیزیں بھی نہیں ہوتی تھی ہم تو یہ چیزیں پھر normalize کی جاتی ہیں آپ کے ads کے تھو ہم پھر آہستہ 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 ads کے ساتھ آپ کو objectification کرائی جاتی ہے PG-18 کے لئے تو it's a proper way you can not see it is happening by default یہ چلو جی اتفاقن ہوگے no it is not like that it is a pre-planned industry that is working اور اس کے اوپر جو جس پہ میں بہت زیادہ غم زیادہ بھی ہوتا ہوں ہم کسی حد تک ہم سارے اس کا کسی حد تک شکار ہے ہم آج کل آپ لوگ جو fast food اور ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں whenever i cancel a case تو first of all i cut off all the supplies of that person's consumption consumption کو define کریں consumption دو گسم کی ایک آپ کی food ہے جو آپ کھا رہے ہیں اور دوسری آپ کی entertainment ہے یہ دونوں consumption ہے یہ بڑا دوسرہ بھائے اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ دو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ہم your mind is not going to work properly food کے اندر let me break this and trust me many out there have not heard about it and once you know about it go search google it and you'll know it GMOs کا concept ہے genetically mutants یا modified objects ہیں آپ لوگوں کے major ingredients جو کھانے کے آپ کے thin diet ہے آپ کی fast food آپ کی organic food you call it anything آپ کے food کے اوپر کوڈز ہوتے ہیں organic میں بھی اب تو آگے جی 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 یہ میں بھی اسی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ آپ کے GMOs سے آپ کا hormonal imbalance ہے create کیا جاتا جس کی وجہ سے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہم کہتے ہیں کہ نوجوان جوان جوان جلدی ہو جاتے ہیں آج کل جلدی بالے ہو جاتے ہیں آج کل ان کی hormones تیز ہیں hormones تیز نہیں ہیں hormones کو تیز کیا جا رہا ہے you are getting ڈائٹس جس کے اندر جو آپ کی ڈائٹ کا major portion ہم چکن کھاتے ہیں مثال کے طور پر ایک چکن کی بات کرتا ہوں میں ایک شیور چکن جو ہے وہ جس ڈائٹ کے اوپر بنتا ہے it gets ready for next breeding and stuff in a very short span of time اور وہ چیز آپ کے اندر indirectly translate ہوتی ہے جب وہ آپ کے اندر indirectly translate ہوتی ہے تو وہ آپ کے اندر hormonal imbalance کو create کرتی ہے اور جب آپ کے اندر hormonal imbalance create ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم لوگ بوٹیاں چھوڑ نہیں سکتا آپ کے سامنے بہترین سے بہترین میں سبزی لا کے رکھوں آپ کے انگے یہ ٹھیک ہے کھا لوں گا اچھی ہے آپ کے سامنے میں گھسا پٹا مامو برگر کا زنگر برگر لا کے رکھوں trust me you won't leave it you'll prefer it this is your brain telling you it is an addiction you want that dopamine rush and you want to keep it coming پہلا ہوگیا of food دوسری چیز entertainment the worst and the most dangerous form of pornographic content is the one that is written the reason being جب آپ پڑھتے ہیں کوئی چیز تو آپ اس سارے information اور background کے ساتھ پڑھتے ہیں جس سے آپ یہاں تک پہنچیں آپ 18 سال کے ہیں تو 18 سال میں آپ نے جتنا کچھ سیکھا ہے آپ کا background انگریزی تھا تو آپ انگریزی خیالات کے ساتھ imagine کریں گے چیزیں اگر آپ Bollywood دیکھتے وئے بڑے ہیں تو آپ کے دماغ میں ویسی tunes پیچھے چل رہی ہوں جب whenever you listen to this تو entertainment and food these two things are the major reasons اور ویسے food کے بارے میں تو بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کریں گے لیکن entertainment یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ جلد چیز بھی آج ہے نا ہم یہ اگر اس پہ چھپا لگا دیں گے یار entertainment تو یار as far as entertainment تو بس فیر کوئی مسئلہ نہیں ہے